موسیقی نامیرن کے چہرے کی طرف دیکھنا جائز ہے نمبر دو غیر مسلمان عورت کی طرف بھی بغیر قصد لذت کے دیکھنا جائز ہے نمبر تین ایسی بوڑی عورتوں کی طرف دیکھنا جس سے اس کی طرف کسی بھی طرح کی رغبت نہ ہو تو جائز ہے البتہ صرف چہرے بالوں گردن کی طرف دیکھنا جو عام طور پر وہ بوڑی عورتیں نہیں چھپاتی ہیں نمبر چار اس نامیرن کی طرف دیکھنا جس سے شادی کرنے کا ارادہ ہو چند خاص شرائط کے ساتھ جائز ہے مثلا بغیر قصد لذت کے نمبر دو معافقت کا امکان ہو نمبر تین اسے دیکھنے سے شناخت میں اضافہ کا امکان ہو نمبر چار اس سے شادی کرنے میں کوئی چیز مانے نہ ہو اور نمبر پانک باوقت ضرورت نامیرن کی طرف دیکھنا مثلا معاملہ کرتے ہوئے جائز ہے نمبر چھے امیز بچے نامیرن کی طرف دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بدن اور بالوں کو ان بچوں سے بھی چھپائیں البتہ مذکورہ نگاہوں کا جائز گناہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ اس میں قصد لذت نہ ہو اور گناہ میں پڑھنے کا امکان نہ ہو اور آج کا دوسرا مسئلہ نامیرن سے درستی کے بارے میں ہیں نمبر ایک اپنے جن سے مخالف سے اظہار دوستی کرنا ہی جائز نہیں ہے حتی اس سے ایسے کلمات بھی نہ کہے جو محرم افراد کے لیے استعمال کیے جاتے ہوں نمبر دو محبت الہی کے پیش نظر جن سے مخالف کی معنوی شخصیات کو دوست رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے نمبر تین نامیرن مرد و عرد کے روابط حرام ہیں جیسا کہ قرآن مجید کا بھی ارشاد ہے وَلَا مُتَّخِذَاتِ اَخْدَانِ سورہ مائدہ سورہ نیسا آیت نمبر پچیس اور نہ وہ چوری چھپے دوستی بنانے والی ہوں اور اسی طریقے سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر پانچ میں ارشاد ہوا وَلَا مُتَّخِذِ اَخْدَانِ یہی جملہ تقرار گوا ہے نمبر چار نامیرن مرد و عورت دونوں کی طرف سے دوستی بنانا خط لکھنا فون کرنا ایس ایم ایس کرنا وغیرہ تمام مراجعے کے نزدیک حرام ہے اور آج کا چوتھا مسئلہ نامیرن سے جسم کے مس ہونے کے بارے میں چند نقات ہے نمبر ایک جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں اس سے جسم کا مس کرنا بھی جائز نہیں ہے نمبر دو نامیرن سے بدن کا مس کرنا چاہے ہاتھ چہرہ ہی کیوں نہ ہو حرام ہے چاہے لذت کے قصد سے ہو یا بغیر قصد لذت کے ہو نمبر تین مرد و خواتین دونوں کا نامیرن سے ہاتھ ملانا حرام ہے چاہے لذت کے قصد سے ہو یا بغیر قصد لذت کے چاہے طرف مقابل رشتدار ہو یا غیر رشتدار ہو چاہے ایسا کرنا وعاشرے میں رسم ہو یا رسم نہ ہو مگر یہ کہ دستانے پہنے ہو اور نمبر چھ نمبر چار رشت کی جگہوں میں جو اتفاقی طور پر نامیرن سے جسم مس ہو جاتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے بازار بسوں اور اومی جگہوں پہ بشرتے کے عمدی صورت نہ ہو نمبر پانچ کسی کو نجات دینے کی صورت میں نامیرن کے جسم سے مس ہو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے نمبر چھ بڑی عورتوں سے بھی ہاتھ ملانا حرام ہے نمبر سات نا والر ممیز لڑکیوں سے بھی ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے نمبر آٹھ مرد حضرات احتیاط واجب کی بنا پر نامیرن چھ سال سے بڑی لڑکیوں کو نہ گھلے لگائیں اور نہ پیروں پر بٹھائیں اور نہ پیار کریں نمبر نو ٹیکسی بس ٹرین جہاز وغیرہ میں نامیرن کے پاس بیٹھنا اگر قصد لذت سے نہ ہو اور گناہ میں پڑھنے کا بھی امکان نہ ہو تو کوئی حرج نہیں اور آج کا چوتھا مسئلہ نامیرن کے ایک جگہ جمع ہونے کے بارے میں دو نکات ہیں نمبر ایک نامیرن کا ایک جگہ جمع ہونا سوائے بوڑی اور تو کے مکروح ہے اور گناہ کا امکان ہو تو بلکل ہی حرام ہے نمبر دو نامیرن کا ایسی جگہ ایسی حالت میں جمع ہونا جو نامیرن کی طرف نگاہ کے گناہ میں مقتلہ ہونے کا امکان ہو حجاب کامل نہ ہونے یا آرائش کرنے کے سبب تو حرام ہے لہٰذا ایسی اجتماعات سے اجتناب کیا جائے اور آج کا پانچوان اور آخری مسئلہ نامیرن سے مزاد کرنے کے بارے میں تین نگات ہیں نمبر ایک نامیرن سے مزاد کرنا اگر لذت کے قصد سے ہو یا گناہ میں پڑھنے کا امکان ہو تو جائز نہیں ہے نمبر دو مطلقا مزاد کرنا نامیرن سے اگر اس میں بہدہ اور نازبہ باتیں نہ ہو تب بھی مناسب نہیں ہے مزاد کرنا مسجد میں اور تشیئے جنازہ میں مکروح ہے ان تمام مسائل کے حوالہ کتاب بیان احکام شرعیہ ادھ حرم متحر فاطمہ ناسمہ سلام اللہ علیہ معلف اکبر محمودی مترجم سید محمد حسن آبیدی و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین موسیقی